ہم غلامان احمد رضا ہے ارکوئی بھی آج سننی کمزور کیوں ہو رہا ہے آج سننی اتنا بڑی تیگار میں ہونے کے پاوجود بھی آج سننیاں سب سے پیچھے ہر مومنے میں نظر آ رہی ہے وجہ کیا ہے اس کی صرف دو وجہ ہے مسلمان پہلی وجہ یاد رکھو اگر یہ مسجدیں بچانا ہے تو تمہیں جنسوں کی ضرورت نہیں ہے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے ملٹنگوں کی ضرورت نہیں ہے سننیت بچانے کے لیے مسجدوں کو آباد کردے کی ضرورت کس کی ضرورت ہے آباد کرو مسجدوں نماز پڑو سننی مسلمانوں نماز مومن کی میراج ہے نماز چہرے کا دور ہے نماز رسول اللہ کے آنکھوں کی تھنگ دکھیں نماز ہمارے دین کا صدور ہے نماز مومن کے لیے ایمان کا سبب ہے نماز رب کا خرب کا ذریعہ ہے نماز سبب جنت ہے نماز جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز پڑ کر کوئی مسلمان ناکات ہو ہو ہی نہیں سکتا اور نماز چھوڑ کر کوئی کامیاب ہو جائے خدا کی حصل یہ نہیں ہو سکتا مسلمان خلق سہمی میں بنا ہوا ہے کہ سوچنا ہے کہ کامیابی دولت میں ہے کامیابی بھگریوں میں ہے کامیابی گھروں میں ہے کامیابی کاروبار میں ہے کامیابی تکارت میں ہے کامیابی امریکن سٹیزنشپ میں ہے کامیابی خوضی سٹکے ہیں نائی نائی مسلمانو خدا کی حصم یہ خلق سہمی دل سے نکال دو ذہنوں کو صاف اور باہ کرو رب دن میں پانچ مرتبہ پوری کائنات میں محسنوں کو کھڑا کر کے اعلان کرنے لگاتا ہے میرے بندوں کو سنا دے اے میرے محسن بولے مولا کیا سناؤ تو کہا سنا آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف کامیابی کاروبار میں نہیں کامیابی سجدوں میں کامیابی تجارت میں نائی کامیابی رکو میں رکھی ہوئی ہے ہم رب کا دامن چھوڑ کر دنیا سے نہیں لڑکتے میرے بھائی آپ کو دامن عبادت خدا تھامنا نہیں ہوگی جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے خدا کی خسر آپ خرمیت کو مضبوط نہیں کر سکتے آپ اللہ کا خرم نہیں پاس سکتے جنت کے دروازے خلا آپ اپنا نام نہیں دکھیں آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھیں گے نماز کے بغیر چارہ آپ دوسری بات سن لو ہماری بربادی کیا ہے ہمارے اختلاف ہمارے آپس ہی چھگڑے ہمارے آپس ہی ہندشارہ ایک مولانا دوسرے مولانا صاحب کے خلاف ایک مولوی صاحب ہمارے دوسرے مولوی صاحب کے خلاف ایک مخریر صاحب دوسرے مخریر کے خلاف اتنا بڑا جلسہ لاکھوں روپے خلچ کر کے لوگ جلسہ کرتے ہیں مولانا صاحب کو بلائیں بیان کریں مولانا صاحب بیان کرے دو گھنٹے دو گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ بولے وہ تحریف ویسی ہے وہ مدرسہ ویسا ہے وہ جماعت ویسی ہے وہ سنی مولانا ویسے ہے وہ درگاہ کے سجادے صاحب ویسے ہم لوگ ہاں پس نہیں پیارکن کر رہینا خانی ہم جو ہے سنیوں کے پیچھے پڑے گئے ہاتھ دھو کوئی خلق لے لے کے پیچھے پڑ گیا کوئی مائک لے لے کے پیچھے پڑ گیا کوئی جو ہے شدت پسندی لے کے پیچھے پڑ گیا خانی ہم آپس نے وہ تحریف کے خلاف سنی تحریف کے خلاف سنی مدرسے کے خلاف سنی مولانا کے خلاف سنی اس کی جس کے لئے ہمارا کام ہے وہ مولانا کی دانتا بڑھتا ہے وہ مولانا بیچارے کا کرنا ہی کارے کافر ہے مردود ہے سلے بڑھتی ہے مولانا جو ہے یہ مکھی ہے پوری جنم بڑھتی اس کی بھیانت بتا دیئے ان کا بیان سن کے لوگا صدر رہے جانے اتنا بیان کا اپریشن کر جانے بیان سن نہیں چھوڑ یہ ہمارے پیچھے یہ ہمارے انتشار آج ہماری سلیت کو کہیں بھون دکھا نکلائے ٹھپل طلاق کا اتنا بڑا مسئلہ ہندوستان کو اٹھ کے بیٹھ رہا مگر آج تک سنی علماء سنی کوئی مشایف سنی علماء سنی مشایف سنی علماء سنی مشایف سنی علماء سنی ایک بھی اہتے جانچ نہیں مشایف سنی علماء سنی علماء سنی علماء سنی найдیا جیسد میکنeless کسی EMf اتنے خطرنات ہو رہے ہیں اللہ کے واسطے ہیں سننی مسلمانوں آپس نے محبت پیدا فتنوں کو نکال کے پھینکو اختلافات انتشارات چھدرے قسم کرو ہم سب ایک ہو جائیں خدا کی حسم جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے یاد رکھ لیں اگر یہی ستنے ہمارے اندر چلتے رہے تو ہماری داستان تک نہیں ہوگی داستان تک ہمارا داستان تک نہیں ہوگا کتاب ہوگا ہماری آنے والی نسلیں بدفدہ بیدی بطفظہ ہو جائے گا اگر ہم یہ لڑتے ہیں میں آپ خود سے گزائش کرتا ہوں ایسے کھول پیار کوئی اسٹیج آپ کے چٹنے مت دو جو فطرِ بارس ہے جو رسول اللہ کی تعریف کرنے اسٹیج پر نہیں چڑھ دے خوزی آزم کی تعریف کرنے اسٹیج پر نہیں چڑھ دے وہ سنی تحریک کرنے کی تانگہ کھنے 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 کی تان اور جو سنی ہے کوئی سنیت کے اختلاف ہاتھ سے سنیت اتحاد جب ہم پورے ملکے ایک ہو جائیں گے تو خدا کی حضر ایک ہی دنگندر بے اختلاف کے مسئلے میں پورے ہندوستان کی سب سے بڑا احتجاج میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کبھی بداخدہ بے دین مذہب لوگوں کی صحبت میں نئی بے دین وَمَا طَلَئِهِ اللَّا بَلَا وَالْحَمْتُ لِلَّا خِرَانَ